ہائے فرمز آج کی جو ویڈیو وہ ایسی ڈرین پائپ لائن کی انسٹالیشن کے ریلیٹر ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ایسی پائپ کی جو ڈرین لائن ہے وہ انسٹال کی جا رہی ہے لیٹس گو تو ریو در ڈرائنگ یہ بیلڈنگ کی مین انٹرنس ہے مین انٹرنس ہے جو رائٹ سائٹ پہ تھری رومز ہے ان کے اندر جو آنا ٹو ٹو یونٹس انسٹال کیے جائیں گے یہاں پہ فسٹ روم میں ٹو یونٹس ہیں اب دے سکتے ہیں سیکنڈ کے اندر بھی ٹو ہے اور تھرڈ کے اندر بھی ٹو ہے اور جو ہمارا سلوپ جو پائپ کا جو سٹارٹ پوائنٹ ہے یہ ہے یہاں سے سلوپ جو نا وہ ون پرسنٹ جو نا وہ پروائیڈ کی جائے گی اور ایسے پائپ لائن جاتی ہو یہ آگے مین ہول کے ساتھ یہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہے اور جو اس کے اندر سلوپ مینٹین کی جائے گی وہ ون پرسنٹ کی جائے گی تو جو پائپ لائن جو سٹارٹ پوائنٹ ہمارا یہاں سے ہے یہاں سے جو ڈائیا ہوگا پائپ کا وہ سمول ہوگا جیسے جیسے نمبر آف جو کنیکشن انکریز ہوتے جائیں گے پائپ کا ڈائیا بھی انکریز ہوتا جائے گا کیونکہ یہاں پہ سٹارٹ پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ پائپ کا ڈائیا سمول ہوگا جب اس کے ساتھ نیکسٹ پائپ ڈرین پائپ فکس کیا جائے گا اس مین لائن کے ساتھ یہاں پہ ڈائا جو نا وہ انکریز کر دیا جاغہ پھر نیکس تھرڈ konیکشن کے ساتھ پھر اس کا انکریز کر دیا جاغہ جب فورتھ کنیکشن کیا جائے گا پھر بھی اس کا انکریز کیا جائے جائے گا کیونکہ وارٹر کی کوانٹری ویسے ویسے انکریز ہوتی جائے گی سیم ایسے لیفٹ سائٹ کے اوپر بھی تین روم ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فرسٹ کے اندر ٹو ایسی ہے سیکنڈ کے اندر ون ایسی ہے اور تھرڈ کے اندر جو ہے نا وہ ون سپیلٹ یونٹ جو ہے نا وہ انسٹال کیا جائے گا اور یہاں سے یہاں سے درین پائپ جو ہے نا وہ رافٹ فانڈیشن کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے جو ہے نا وہ باتھ روم کے ایریا کے اندر جائے گا اور درین لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا یہ مین انٹرنس ہر سکول کی اور میں حال کے اندر سنٹر میں کھڑا ہوں یہاں سے جو ہے نا وہ left side کے اوپر بھی 3 rooms ہے اور right side کے اوپر بھی 3 rooms ہے تو جو drain کی slope start point ہے یہاں سے next easy side پہ جا رہا ہے آگئے اس bathroom area اس کے اندر connect کیا جائے گا اور یہاں سے جو ہے اس first room سے installation کی جائے گی اور left side پہ جائے گی یہاں سے drain line کا start point ہے اور یہاں سے elevation آپ دے سکتے ہیں اب پہ اور جیسے جیسے یہ pipeline آگے جاتی جائے گی اور اس کے ساتھ drain pipe connection increase ہوتے جائیں گے اس کا پائپ لائن کا ڈائے بھی انکریز ہوتا جائے گا اور اس کی سلوپ بھی مینٹین رکھی جائے گی 1% یہ فرسٹ روم ہے فرسٹ روم کے اندر جو ہے نا وہ ڈرین پائپ کا جو نا وہ کنیکشن یہاں سے لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا اور نیکس جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں سیکنڈ اسی کا کنیکشن یہاں سے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے یہ پری کاسٹ وال پینل ہے اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں رسیس چھوڑی گیا اور اس کے اندر سے پائپ سا رہے ہیں کاپر کو اور نیچے سی ہے ڈرین پائپ ہے جو کہ پری کاسٹ وال پینل کے اندر کاسٹ ہوا اور نیچے کے طرف آ رہا ہے اور یہاں سے مین لائن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا یہ پری کاسٹ وال پینل کے اندر سے ہوتا ہوا آگے جو ہے نا وہ مین لائن کے ساتھ ایسے کنیکٹ کیا گیا ہے فرسٹ جو ایسی کا کنیکشن یہاں تک آ رہا ہے یہاں سے جب سیکنڈ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے ڈرین لائن کے ساتھ تو یہاں سے اس کا پائپ کا ڈایا جو انہوں انکریز ہو گیا کیونکہ جیسے جیسے آگے نمبر اس کی انکریز ہوتے جائیں گے کنیکشن کے ڈایا پائپ کا بھی وہ جو انہوں انکریز کیا جائے گا یہ پائپ لائن نیکس روم کے اندر جا رہی آگے یہ فرس روم سے آگے آ رہی ہے اب سیکنڈ روم کے اندر روم ہے اور سیکنڈ روم کے اندر جو فرسٹ اسپیلٹ ہے اس کا کنیکشن اس کے ساتھ جب میل لائن کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پیچھے سے دو ایسی کا آ رہا ہے پانی یہاں تک اور آگے تھرڈ کا جب اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا تو آٹومیٹکل اس کا ڈایا جو انہوں انکریز کر دیا گیا پائپ کا اور اس کے باٹم کے اندر سپورٹ پروائیڈ کی گئی ہیں اور اس کی سلوپ کو مینٹین کیا گیا اور اس کو جو ہے نا وائر کے ساتھ ٹرائک کیا گیا پائپ کے اوپر اس پائپ کا ڈایا سمول تھا اور یہ روم نمبر تھری ہے یہاں پہ اس کا ڈایا جو ہے نا وہ 5 سینٹی تک آ گیا آگے یہ پائپ جو باتھروم ایریا کے اندر جا رہا ہے اور وہاں سے ڈرین لائن کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیا جائے گا یہاں سے یہ پائپ لائن جو ہے نا آوٹسائیڈ پہ مین ڈرین لائن کے ساتھ جو نا کنیکٹ ہوگی ابھی اس کی فکسن جو ہے وہ ٹمپریری کی جاری جب ساری فیٹنگز کاٹ کر پراپر سائز کے پائپ کاٹ کر اس کو فکس کیا جائے گا اس کے بعد ان کو پراپر لی فائنلی فکس کیا جائے گا یہ کیسی کی سپائز ہے یہ فیٹنگز ہے اس پائپ کی جیسی فیٹنگ ریکوائرڈ ہوگی یہاں سے یوز کی جائے گی جیسا یہ پوش ریڈیوسر وغیرہ ہے اس کے اندر پائپ کے ڈائیہ کو انکریز اور ڈیکریز کرنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں البو ہے اس کے بعد وائی ٹی ہے یہاں پہ سیمپل ٹی ہے تو یہ اپرووڈ میٹریل یوز کیا جارہا ہے ڈیورنگ انسٹالیشن جو ہے نا اپرووڈ میٹریل یوز کیا جارہا ہے موسیقی 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 آجا لوسیسا مجھے گا مجھے گا مجھے گی مجھے گے مجھے گا اس کو پرابر سلوپ مینٹین کر کے اس کے بعد اس کے ایسے جو لیولorie کرنا تو پرابر فگر سلوپ پراپرسلification یا پرابر نینٹ کار میںças Ochre پائپ کو سنٹر کے اندر ٹرنچ کے اندر فکس کرنا extraordinaire اور بعد میں اس کو اس کے ساتھ ٹائی کر دیے جائے گا جو اس کے ڈالنسک through پروائیڈ کی گئے اس کو ٹائی کر دی جائے گا سٹیل وائر سے یہ مین پائپ لائن ہے یہاں سے جوانا وہ نیکسٹ کنیکشن جوانا ایک پر وہاں سے اس کے جوانا ہے ιکرہ سے جائے گئے سوالے ہوگا اس کے بعد پھر یہ شہر جوانا جوانا ہے اس کے اندر انسерт ہوئا وہ اس کے بعد پھر کنیکشن پرک کے ساتھ کیجئے پروپ سے پروپ کی اور پروپ سے کنیکھن کی scheduling مجھے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے شکریہ 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 اگر بھائی طرم مکن ہے اس کی سلوپ کا خاص کھا رکھنا یہاں سے جو اپس ہے تو یہاں سے چپنگ کر سکتے۔ اب یہ ٹیمپریری فکسنگ کر رہی اس کے بعد اس کے ساتھ جو اپس سپیشل گلو لگا کر پرپر پرمنٹ فیکسنگ کر رہی ہے کار دیا جائے گا ہماریک cara تھا ہماریک تھا ہماریک تھا ہماریک اسVERتنا اس کو ہرمائے بارے آمائے بارے آمائے 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 درے درے لاشتر اللہ آخر موسیقی